آج انسانی حقوق کا شور بتانے والی اور نام نحاق ہیومن رائس کا علم اتھانے والی آدمی برادری نے غوطہ اور خندوز میں اپنا منحوس اور پترین مکروح شہرہ دکھایا ہے یہ اصل میں تو مسلمانوں کو تک نظر کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم حقیقت میں یہ خود اتنے مبہوز اور تنگ نظر ہے کہ انہوں نے معصوم حتیٰ کہ شیر خار بچوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے ان کے بچپن کو بھی تقسیم کر دیا ہے یعنی شیر خاری اور بچپن کو بھی اسلام اور گفر میں تقسیم کر دیا ہے حالت اسلام کی عبقری اور آفاقی تعلیمات قرآنی یہ ہیں اور اس کا اندازہ لگائیے کہ بچپن اور شیر خاری کی حالت معصوم حالت ہوتی ہے بچے سب کے سانسے دعا کرتے ہیں بچپن اور شیر خاری اسلام اور گفر کے درمیان میں تقسیم نہیں کی جا سکتی حتیٰ کہ حدیث کے اندر واضح طور پر لا تفتلو ونیدن کے علمات یہ بتاتے ہیں اور قیامت تک اس صداقت اور اس سچائی کا اعلان کر رہے ہیں کہ کامروں کے بچوں کو بھی غطیت کے ساتھ جہنمی کہنے کے لئے تیار ہیں جبکہ اس طرف ظالم برعالمی برادری کی حالت یہ ہے کہ اس عالمی ظالم تری برادری کا ایک منحوس حصہ روز غوطہ دمشق مصہ حلب اور ہمس کے بچوں پر بمبار کرتا ہے وہاں سہریوی گیس کا اسپری کرتا ہے اور کی نیای ہتھیاروں کی بمباری کر کے ہزاروں نے لاکھوں ماسوں بچوں کو عبدی ہن چھلا چکا ہے اور اسی ظالم تریب عالمی برادری کا دوسرا حصہ امریکہ افغانستان کے اندر کبھی ہلمن میں کبھی فراہ میں اور کبھی کندوز میں معصوم بچوں کو تہہ سیخ کر کے اپنی بہادری جتناتا ہے اور بچوں کو مارنے کی نیس ہلکی اور گھٹیا غلیس سرین حرکت کر کے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن کریم کو ختم کر دیں گے تو انہیں پتہ ہونا چاہتے کہ اس سے وہ قرآن و حدیث کو کبھی ختم نہیں کر سکتے روح زمین کا کوئی ایک چپہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے جہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو افغانستان کے بچوں کو قرآن کریم سے تم نے جسمانی طور پر جدا کر دیا لیکن وہاں مارو گے جہاں اس سے ڈبل قرآن کریم کے حفاظ پیدا ہوگے شام کے کئی علاقوں کے اندر جب بمباری ہوتی ہے رات بھر موت پر رکھ سلتا ہے وہاں کی سڑکوں پر میری ماں اور میری بہنوں کو بین کرنے میں وجود دیا جاتا ہے وہاں کے بچوں پر مکاتب مدارس اور اسکولوں کی چھتے کے راتی جاتی ہیں یہ سارا موت کا رکھت رات کو چلتا ہے لیکن دنیا کا میڈیا غیروں کا میڈیا یہ دیکھ رہا ہے دوسرے دن انہیں گلیوں سے ایک معلی میں قرآن لکلتا ہے اور وہ معلی میں قرآن اپنے چند شادرتوں کے ساتھ آتا ہے بمباری سے ٹوٹے ہوئے مکانات کے پتھروں کو وہ پہلے سائل دیور کرتے ہیں اس ملبے کو صاف کرتے ہیں اور اسی ملبے کے دوران کے اندر اسی جگہ پر وہ چادر لساتے ہیں پھر معلی میں قرآن ان گلی کے واقسوں مسلمان بچوں کو قرآن قریب پڑھانا شروع کر دیتا ہے یہ آدمی میڈیا دیکھ رہا ہے یہ مناظر آدمی میڈیا دکھا رہا ہے اور یہ مناظر یہ غیر مسلم صبح سام دیکھتے ہیں کندوز میں امریکی بمباری میں بچوں کی شہادتوں کے بعد میں نے وہاں سے آئے ہوئے ایک بوڑھے بزر سے سوال کیا اور وہ بڑا عجیب منظر تھا بڑا عجیب مقالمہ تھا میں نے اسے پوچھا وہاں کے تینی مدارس میں تین تین طلبہ اسی طرح ختم بخاری اور ختم قرآن کے پروگراموں میں بمباریاں ہو چکی اور طلبہ صحیح ہو گئے لگتا یہ ہے کہ شاید وہاں کی مساجد اور اب وہاں کے مدارس کے اندر بچوں کے ختم قرآن اور حفظ قرآن کی آمین کی تقریبات نہیں ہوتی ہوں گی تو اس بوڑے مدرب نے جتنا پہلے تھا اب یہ سلطلہ اور زیادہ منظم انقاض کے اندر وہاں پر مقاطب اور مساجد میں شروع ہو چکا ہے صرف برحظ یہ پڑا ہے کہ اب جب ان بچوں کے والدین آتے ہیں اور ان کی مائیں وہاں کی مساجد اور مدارس کی درو دیوار کے دائیں مائیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ یہ بھی ذہن دے کرتے آتے ہیں شاید اس بات پہ انکان موجود ہے کہ آج بچہ قرآن بھی ختم کرے گا اور انکان ہے کہ شاید اس کی زندگی بھی آج ختم ہو جائے گا وہ ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہو کر آتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں کچھ پریشانی کی بات نہیں قرآن ایسی کتاب نہیں جسے ختم کیا جائے زندگی وہ چیز ہے جسے قرآن میں ختم کیا جائے کہ ازبالانہ محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاذ کا یہ جملہ ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم وہ کی کلام و کتاب ہی نہیں جس کو ختم یہ جس کی تکمیل کی جائے زندگی اور یہ جسمانی حیات وہ چیز ہے جسے قرآن کے مشکلے کے اندر ختم کرنا چاہیے آج جامعہ صفحہ میں حفظ قرآن کریم مکمل کرنے والے دو سو اکتیس یہ بچے تر اثر قندوس میں اپنے کم سن شہید ہفات بچوں کی سہادتوں کا بدلہ لے رہے ہیں یہ ان بچوں کی سہادتوں کا بدلہ لے رہے ہیں اِنَّا نَحْمُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاقِغُونَ ان کے مستق یہ خدای حفاظتِ قرآنی کے نساب کے آلات اور قرصے ہیں مجدسہ آمدالعہ کے بقول ان قرصوں میں طاقت اللہ کے تقبیلی نساب کی طاقت ہے ان آلات کو خدرت کی طاقت حاصل ہے یہ آلاتِ قرآنی ہیں یہ حفاظتِ قرآنی کے خدا کے تقبیلی اور تقدیری سسطم کے قرصے ہیں ان کی حفاظت اللہ رب العزت نے کرنی ہے جسموں کو ادھرنا جا سکتا ہے تم ان کے جسموں کو پیمہ بنا سکتے ہو لیکن ان کے سینوں کے اندر پرنٹ شکا پرہنگ کو نہیں مٹا سکتے اور پوری دنیا کے اندر ایک جگہ پر جسمانی موت شراؤں گے دوسری جگہ اس سے دولتا ہوں گے مخر کے ساتھ کہتا ہوں ان بچوں نے آج جہاں قرآن کریم کا آخری صدق پڑھنا ہے حفظ قرآن کریم کا یہ صدق دراصل غوطہ کے اندر ہونے والی اپنے غورتہ تیٹھی بند کمسن معصوم شہید اپاہ بچوں کا یہ قرآن کا آخری صدق پڑھ کر کے بدرہ لیں گے یہ گندوس فراہ اور ہر بند کے بچوں کا یہ آج بدرہ لیں گے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر اللہ کے حدیث کے سامنے عباد الرحمہ کی پیش ہوں گے عبادت پاہوت کی پیش ہوں گے ہمیں ان کی رقاقت پر فقر ہے اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کے تر برکت عطا کرمائے اور اللہ رب العزت انہیں ترقیات عطا کرمائے امت کا یہ اساسہ اور امت کا یہ حقیقی سرمایہ پورے آیم اسلام کا حقیقی احسد ہے اصل رہانی سرمایہ ہے اللہ رب العزت ان بچوں کے آساب مضموط کرے اور انہیں مستقبل کے اعتبار سے ترجوان قرآن محاقش قرآن دائیان قرآن مبلدین قرآن بننے کا اور وہی حقیقی کردار ادا کرنے کا اللہ انہیں موقعاتا فرمائے